سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آئے کہ پوچھنے کہ ہم جو ربی اور اول شریف میں نقش نالے پاک لگاتے ہیں سینے پر بیج لگاتے ہیں اس کی ہمیں کیا کیا برکتیں ملتی ہیں مل سکتی ہیں اس بارے میں رہنمائی فرمائے ایک تو مطلب محبت رسول کی وجہ سے ہم لگاتے ہیں اپنے باپ دادے کا کوئی بھی نہیں لگائے گا اس طرح نالے پاک کا جو نقش نالے پاک یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کہنا چاہیے مطلب مردو میں کوئی سا خوبصورت لفظ پاپوش ایک دو لفظ ہے پیزار یہ بھی لفظ ہے اور میرے جیسے یہ جو تھی میرے تو یہ بہرحال آپ سمجھ گئے ہوں گے اس نے قدموں کے بوسے لیئے سرکار کے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنا خوشنصیب نالے پاک ہے کاش اس کا کوئی ٹانک کا علیہ السکادری ہوتا جس نے کتنی بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم چومیں تو اس لئے نسبت کی وجہ سے اس کا نقش اس کا آکس جیسے ہم لوگ کعبے کا کعبے کی تصویر سبز قومت کی تصویر وغیرہ برکت کے لئے لیتے ہیں رکھتے ہیں تو اسی طرح یہ نقش بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریبی نسبت نالے پاک اس کا نقش ہے یہ یہ ہم مطلب برکت کے لئے رکھتے ہیں بزرگوں نے اس کے بڑے فضائے لکھے ہیں ایک تو ان سے آفتیں بلائیں مسئیبتیں بیماریاں یہ بھی دور ہوتی ہیں اچھا اس درد کی جگہ پر رکھنے سے پھوڑا ہے درد ہے اس سے شفائیں ملی ہیں اس سے واقعات ہیں اچھا اگر اس کے توصل سے اس کے وسیلے سے دعا مانگنے میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں یہ مطلب علامہ تلیم ثانی رحمت اللہ علیہ یہ صدیوں پرانے بزرگ ہیں انہوں نے ان کی کتاب سب سے میں نے نوٹ کیا کہ فرسٹ ہے نالے پاک کے بارے میں انہوں نے فضائل لکھے ہیں ترجمہ مل جاتا ہے اس کا اس طرح جسم کسی مال میں نقش نالے پاک رکھ دیا تو وہ چوری نہیں ہوگا اس طرح کے مطلب ان کے فضائل ہیں تو نالے پاک تو ہر وقت رکھنا چاہئے اپنے ساتھ ٹھیک ہے ہم ان دنوں زیادہ سجانے کا روٹین ہے ہماری لیکن ساتھ میری بھی کوشش ہوتی ہے میں نقش نالے پاک ساتھ رکھتا ہوں اور کارڈ رکھتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ اس کے برکتیں مجھے ایک صاحب ملے تھے ہوای جاز میں ایک بار میں جانتا نہیں تھا لیکن انفرادی کوشش کا موقع مل گیا کہ بعض وہاں تو پتا نہیں جلتا کہ مسلم غیر مسلم لیکن کوئی سی صورت بنی ہوگی کہ موقع ملا ہوگا اس سے کہ یہ مسلمان ہیں تو بات چیز ہوئی میں نے ان کو دعوت السلامی کا تعریف وغیرہ کروایا ہوگا تو انہوں نے اپنے جیب سے کارڈ نکالا اور مجھے دکھایا جیب میں یا بٹوے میں جو بھی تھا بولا یہ آپ لوگ یہ کتنا کرم ہے کہ ہماری نشانی آقا کا نقش نالے پاک ہے دعوت السلامی ہوا لوگ نشانی الحمدللہ تو بولا یہ نالے پاک کی برکت میں نے دیکھی ہے کہ ایک بار میں میرے پاس یہ موجود ہوتا ہے کسی نے تحفہ میں دیا ہوگا یا بہرحال دعوت السلامی والوں سے انہوں نے سنا ہوگا وہاں کے اس طرح بھائیوں سے اس کی برکتیں تو میں یہ رکھتا ہوں سر عاشق رسول تھے وہ عاشق رسول ہی رکھے گا باقی تو بڑھ بڑھ بھی کرنے والے لوگ ہوتے ہی ہوں گے ہوتے ہیں کہ ہاں ہے مطلب خیر تو یہ مجھے میں کار میں جا رہا تھا اور کوئی مطلب کوئی پانی کا وہ زخیرہ آیا بڑھا گڑھا یہ ندی کوئی ایسی چیز تھی پانی بہت زخیرہ تھا میں پتہ نہیں تھے گہرہ ہی زیادہ ہے میں تو اتر گیا کار کے چلو لے جاتا ہوں گزار لوں گا تو بہت گہ رہی تھی میری کار پوری پانی میں ڈگ گئی اتنی ڈوب گئی پھر فوراں وہ ابر گئی اور میں نکل گیا اور یہ میرا مطلب ہے کہ یہ نقش نالے پاک کی برکت سے کہ میرے جیب میں تھا میں باہر نکل گیا ورنہ تمہیں شاید ڈوب جاتا یوں مطلب اس کی ہیں برکتیں تو آپ بھی اس کو کوشش کریں گھر میں بھی لگائیں جیب میں رکھیں اگر سجاتے ہیں پیشانی پر امامے میں یا ادھر جیسے بیس کے طور پر ہم لگاتے ہیں سینے پر دل کی جگہ مدینہ مدینہ ہوتا ہے کوئی مطلب اس میں حرج نہیں ہے علماء بھی لگاتے ہیں الحمدللہ لگانا شرط بھی نہیں ہے نہیں لگاتا اس کو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس سے ناراض ہے نہیں معاذ اللہ وہ لگاتے ہیں میرے جیب میں ہر وقت تو میرے بھی امامے میں نہیں ہوتا تو جیب میں نہ ہوتا اب بھی کوئی رکھنا کو واجب فرض نہیں ہے نہ رکھنا گناہ نہیں ہے لیکن معاذ اللہ اس پر بڑھ بڑھ کرنا یہ گناہوں میں ڈال سکتا ہے لیکن یہ علماء اور بزرگوں کا مطلب یہ نہیں کہہ یہ اس میں تجربات انہوں نے فضائل پر کتابیں لکھی ہیں جو میرے سامنے جو کتاب آئی سب سے ابر کر وہ علامہ تلمسانی رحمت اللہ فتخ المتعال سمجھے یہ آئی لیکن اور بھی کتابوں میں لائیں مت دوں کس طرح پر نے نقشہ نال سفر کرتے تھے حاصل کر رہے گئے کہ اس کی پرفیکٹ کوئی کوپی مل جائے بہت دور تھا اب تو ہر گر گلی گلی لیکن اب ہر نقش پرفیکٹو یہ بھی ضرور نہیں ہے کاروباری ہے کتابوں میں ڈالیں پرفیکٹو میں نے بھی اس کا الحمدللہ مضمون تقریباً تیار ہے کبھی باری آ جائے تو اس میں انشاءاللہ ذہن ہے میرا کے بی بھی یہ اوریجنل جن کو کہا گیا بزرگوں نے ان کا نقش شامل کیا جائے اس کتاب میں پھر اس کی جو بنے گی زیروکس یا کوپی وہ انشاءاللہ زیادہ تو یہ کہہ جب پرفیکٹ ہوگی تو اس کا انشاءاللہ اپنا فائدہ ہوگا لیکن عقیدت نیت وہ کام منا دیتی ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہماری عقیدت ہے محبت ہے اللہ پاک اس محبت کو سلامت رکھے ہمیں تو قبر میں انشاءاللہ انہوں نے فارسی میں یہ کتنا پیارا شئے تھے تسوے من گزر آری من مسکین نادھاری یا رسول اللہ کاش کاش کبھی ایسا ہو جائے گے آپ مجھ مسکین مجھ غریب کی طرف تشریف لیا ہے آپ کا جہان نالین پاک جہان رکھیں گے آپ قدم مبارک رکھیں گے اس کا جو نقش بنے گا کاش میں اس پر اپنی جان قربان کر دو فیدائے نقش نالین کنم جہاں یا رسول اللہ یہ عقیدت کا ایزار ہے کہ آپ کے نقش نالین نالین پاک نالے پاک کے نقش جہاں بنے گا اس پر اپنی جان قربان کر دو یا آیا عشق عشق والے چل دے ہی نمبر لے گئے اکلمن اے وہی عمرہ گالیاں اکلمن سوچے رہ گئے عشق والے نے کام دکھا دیا حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ ابو اسحاق ابو اسحاق ابراہیم بن الحاج فرماتے ہیں کہ ان کے شیخ اششیخ ابو القاسم بن محمد نے فرمایا نقش نالین مبارک کی آزمائی بھی برکت برکتوں سے یہ ہے کہ جو شخص تبرک کی نیت سے برکت کے لئے تبرک کی نیت سے یعنی برکت کے لئے اسے اپنے پاس رکھے نقش نالین باک ظالموں کے ظلم اور دشمنوں کے غلب ہے کہ دشمن اس پر حاوی ہو جائے چھا جائے اس سے یہ امان میں آگا دشمن اس پر چھائے گا نہیں اور ظالم اس پر ظلم نہیں کر پائے گا اس کو پناہ رہے گی اور وہ نقش مبارک کی برکت سے ہر شیطان سرکش سے ہر شیطان سرکش سے اور حاسد کی نظر سے محفوظ ہو جائے حاسد کی نظر پہلے میں نے بیانا حاسد کی نظر یہ نا اور نظروں سے یہ زیادہ خطردہ ہوتی ہے حسد کے مارے نظر جس کے لگتے ہیں بعض وقت بیڑا غرق کر دیتی حاسد کی نظر سے محفوظ ہو جائے اور حاملہ یعنی کہ پھنگنے سے اس کو وہ عورت درد زے یعنی کہ جب بچے کی ولادت کا جو ٹائم آتا ہے اس میں تکلیف بہت ہوتی ہے بہت تکلیف ہوتی ہے تو یہ درد زے کہلاتا ہے تو اس وقت ایسی شدت میں اگر اسے اپنے دانے یعنی سیدھے ہاتھ میں لے رائٹ ہینڈ میں بہ انعیتِ الٰہی اللہ کی رحمت سے اللہ کی انعیت سے اس کا کام آسان ہو جب بھی ایسی کوئی صورت آئے تو سیدھے ہاتھ میں نقشنال پاک بھلے کاغذ میں یا کوئی تعویز بنا کر پیٹ کر بھی تعویز بھی بنا سکتنے کہ آتھ میں ہو سیدھے ہاتھ میں پیٹ بھی سکتے ہیں تعویز بنا کر تو یہ انشاءاللہ الکریم رحمت کی نظر ہوگی وہ نیت صاحب منزل آسان وسوسے نہ پانے اللہ کی رحمت سے ہوگا جو کچھ ہوگا کرے گا اللہ حقیقت میں تو اللہ ہی کام بناتا ہے یہ سارے اسباب ہیں پھر اس دواء سے فائدہ ہوگیا اس دواء سے فائدہ ہو جائے گا ہم بلتے ہیں تو اس میں کیا ہے دواء دواء فائدہ کرے نقشناللہ پاک کچھ نہ کری یہ کیسے ہو سکتا ہے دواء انگریز نے بنائی غیر مسلم نے بنائی اس پر تو بڑا اعتماد لوگ کرویٹ تھے اہو امریکہ کی دواء ہے اہو یوکے کی دواء ہے اہو بڑی پرفیکٹ ہے کیا ہے پرفیکٹ نقشناللہ پاک زندہ بات اللہ چاہے گا تو شفا ہوگی دواء بھی اللہ چاہتا ہے تو ہی شفا دیتی ہے ورنہ دواء کے سائد ایفیکٹ ہوتے بیڑا گھرک ہو جاتا ہے بندہ مار جاتا ہے کتنے سارے ایفٹ ہوتے ہیں آنکھیں چلی ہی آتی گردے فیل ہو جاتے ہیں انٹی وائٹک سے اس طرح کے تو نقشناللہ پاک میں کوئی سارے ایفیکٹ نہیں ہے عقیدت ہونی چاہیے تبرک حصول برکت کے لئے رکھیں اے انشاءاللہ اُلکریم اس طرح بھائیو توفہ میں بھی دیا جا سکتا ہے بگر ذہن بنا کر انجان آدمی کو دیں گے اس کو سمجھ نہیں پڑے گی ذہن بنا کر دیں گے اہلِ محبت ہو جس میں کچھ کرنٹ ہو اہلِ محبت ہو اس کو شاہ سمجھ پورا نہ جائے گی یا دیکھ کر ہی پیچان لے گا چوم لے گا چاہے رکھ رہے ہیں آپ لوگ بھی الحمدللہ بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ اللہ برکتے دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلو علی اللہ علیہ